بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد او لمحمد جب دروشی پڑھا جاتا ہے تو سب ملکے دروشی پڑھا کریں نبی پاک سلسوں کا مبارک نام جب آتا ہے محمد صلی اللہ وسلم تو دروشی پڑھنا اور مسلمان پر واجب ہے اس لئے آپ سب مل کے اے دروشی پہنچی آبازیں پر پڑھیں اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی رحیم و علی محمد اللہم بارک علی محمد علی محمد کما بارکت علی رحیم و علی محمد علی محمد چونکہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کی جو محبت ہے وہ رسول قریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہیں مسلمان کی زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہیں مسلمان کی ابتداء بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہستی ہیں انتہاب بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہیں جو مسلمان ہیں اس نے چلنا بھی زندگی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین اس وقت مطابق زندگی بسر کرنی ہے تب اسے سکون ہوگا ورنہ وہ پرشانیوں کے شکار رہے گا دنیاوی زندگی ہمارا ایمان یہ ہے کہ یہ ایک عزمائش ہے دنیا دار الامتیان ہے اور اس عزمائش سے ہم دو چار ہیں اللہ تعالیٰ نے ہم دنیا میں بیجے عزمانے کے لئے اور اپنی عبادت کے لئے بندگی کا کام ہے بندگی کرنا اللہ کے آگے سر بسجود ہونا تن مندن سب کس پر قربان کرنا ہے ہم نے اللہ رب العزت کی ذات پر اور کیسے قربان کرنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائی ورستے کے مطابق اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو فالو کریں گے تو ہم یہاں بھی سکون حاصل کریں گے اور قبر بھی ہماری انشاءالہ روشن ہوگی اور آنے والے زندگی جو اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے جو ختم ہی نہیں ہوگی اس میں ہمیں خوشی ہیں خوشی ہیں ملیں گی جنت و سردوس میں آلہ مقام مل جائے گا اگر ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت کی اور سب سے بڑھ کے قابل عزت قابل محبت قابل عقیدت جو ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہے وہ اللہ سے محبت کر رہے ہیں اللہ کی محبت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لازم ملزوم ہیں الگ الگ نہیں کر سکتے آپ اور کوئی شخص یہ کہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک نہیں لے رہا تو وہ کیسی محبت ہے ایمان امرہ مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان نہ ہو کہ آخری نبی ہیں ختم نبوت پر ایمان یہ ہونا مسلمان کے لئے شرط ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا وہ کافر ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں دار اسلام سے خارج ہیں اور پھر ناصرہ ہم نے ماننا ہے بلکہ زبان سے اقرار نہیں کرنا بلکہ عملی طور پر بھی ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اپنی زندگی جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت عصوے کے مطابق ہم بسر کریں اور جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے سچی عقیدت اور محبت رکھتا ہے شخص وہ شخص ضرور کامران ہوتے ہیں مت کرو یا کانوں میں سمجھے یہ بات بحیثیت والد بحیثیت اولاد بحیثیت پڑوسی بحیثیت ٹیچر بحیثیت طالب علم ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم صرف انسان نہیں ہیں بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بھی ہیں ہم مسلمان ہیں مسلمان کے ٹائٹل لگا ہوئے ساتھ ہمارے نام کے ساتھ ایسا کام کرنا نہیں ہے جو ہندو کرتے ہیں جو کافر کرتے ہیں ایسے کام سے اپنے ہاؤ کو بچانے اور مارچرے کو سوسائٹی کو بچانے ہیں صرف میں یہ نہیں کہتا ہے کہ خود نیک کام کریں نمازیں پڑھیں اور غزر رکیں حج پہ جائیں اور دوسروں کی خیر خبر نہ لیں بلکہ ایک مسلمان کے کام ہے اپنے اولاد کی تربیہ بھی کرنا اپنے پڑوس پہ بھی نظر رکھنا دوستوں پہ بھی نظر رکھنا اور سب سے پہلے خود عمل کرنا خود عمل کرنا تب ہم انشاءاللہ کمیاب ہوں گے اور جو شخص عمل کر لے وہ سچی عقیدت رکھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کے ساتھ جس طرح میں نے پہلے بتایا وہ کبھی زندگی میں نے کام نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ ان کو بہت بلند مقام عطا فرماتا ہے مثالیں ہمارے سامنے ہیں دیکھی جائے مثال برسغیر کے حوالے سے علامہ اکبار نے مطولہ لے کی مثال سامنے ہیں علامہ اکبار آج کے رسول ہیں آپ کی کلام میں جا بجا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خوشبو ہمیں محسوس ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت تھی اور آج کی جو ویڈیو میں بنا رہا ہوں جو آج کا یہ لیکچر ہے یہ بیسیکلی ان اسٹرونٹس کے لیے ہیں جو آئی سی بی کے لیے جا رہے ہیں پاکستان آرمی نیوی ایر فوس کے لیے اور وہاں آپ کو پتہ لیکچریٹ ایک ٹاپک ہوتا ہے لیکچریٹ کرایا جاتا ہے ایک ٹاپک دیا جاتا ہے آپ کو اور اس پہ آپ نے سپیچ کرنی ہوتی ہے اس سے پچھلا جو لیکچر ہے لیکچر نمبر وان ٹو ٹو ایک سو بائس نمبر لیکچر جو کل میں نے ریکارڈنگ کی اور اپلوڈ کی آج اس میں میں نے چار سپیچز کی ہیں جس میں سے دو ڈیکلمیشن کی ٹاپک تھے اور دو ڈیبیڈ کے تھے اور آپ کے سانے میں نے کر کے پریکٹیکل دکھایا تھا کہ ایسے سپیچ لکھنی چاہیے اور یقین انہاں آپ نے وہ ویڈیو سنی ہوگی اور دیکھا ہوگا آپ تو خیر میرے سٹوئنٹوں ہیں جو وہ سٹوئنٹوں کو ویڈیو پہ مجھے سنتے ہیں آن لائن سنتے ہیں ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس لیکچر کو ضرور سن لیجئے گا لیکچر ایٹ کیوں کرا جاتا ہے ایک سو بی میں کچھ حجوات کی وجہ سے کرا جاتا ہے کچھ چیزیں آپ کی جج کرتے ہیں وہ نمبر ایک یہ چیک کرتے ہیں آپ کا نالج کتنے ہے کہ آپ کا نالج کتنے ہیں نالج ہوگا تو آپ گفتوب کر سکیں گے بولیں گے ہنڈیاں میں کچھ ہوگا تو کچھ نکلے گا نا چمچ مارتے ہنڈیاں کے اندر اور خالی ہنڈیاں کے اندر چمچ مارتے رہوگے تو کیا ہوگا کچھ ڈالیں گے تو کچھ نکالیں گے ظاہر ہے نالج کے لیے آپ کو پڑھنا پڑتا ہے سٹڈی کرنے پڑتی ہے پھر واسٹ آپ کے ایکسپریئنسز ہیں زندگی کے تجربات ہیں اُدھر سے نالج آتے ہیں پھر سفر سے نالج آتے ہیں پھر نیٹ سے نالج آتے ہیں گوگل پہ بہت چیزیں ہیں جو چیز نہیں آتی گوگل پہ آپ لکھیں سامنے آجائے گی بڈیو بن جائیں گی سامنے آتی ہیں بہت اچھی چیز ہے یہ سرچ انجن ہیں گوگل اس کو میں بہت اٹریشیڈ کرتا ہوں اور ایسے سٹڈنٹ کو جو یوٹیوب پہ سرچ کرتے ہیں وہ چیزیں جج کر رہے ہوتے ہیں پھر مختلف ویوز آجاتے ہیں مختلف سکول آف تھارٹ سامنے آجاتے ہیں ایک ٹاپک پہ مختلف سکول آف تھارٹ آتے ہیں پھر اپنا آپ نظریہ نکالتے ہیں اپنا پوائنٹ آف یو دیتے ہیں پھر اس کے علاوہ بکس ہیں بکس سے کبھی بھی آپ کنارہ کشی اختیار نہ کریں جتنا بھی آپ یوٹیوب پہ دیکھ لیں بکس کی اپنی جگہ پہ ایک قدر و منزلت ہے کتابوں کی اپنی جگہ پہ ایک فوقیت ہے ان کی عظمت کو ہم جھڑا نہیں سکتے ہیں جو بکس سے انکاری ہے وہ پھر علم سے انکاری ہے تو بکس سے آپ نے محبت کرنی ہے کتاب سے محبت کرنی ہے اور خود کتابیں خریدنے بھی ہیں اچھے کتابیں اور ہسٹری کو آپ نے پڑھنا ہے اسلامی ہسٹری کو ٹچ کریں بہت زیادہ نالج ملے گا اس طرح پیر کرم شاہر احمد علیہ پیر کرم شاہر احمد علیہ الزہر ازری جو نے مصر سے پی ایج دی کی ہے تو پیر صاحب نے تفسیر القرآن لکھی ہے اور بہترین لکھی ہے وہ آپ سن سکتے ہیں زیاء القرآن کے نام سے اسی طرح نبی پاک سلم کی سیرت پہ بہت سے کتنا لوگوں نے نبی پاک سلم کی سیرت پہ اینج衡 لکھنے کی جسارت کی ہے کوشش کی ہے نبی پاک سلم کی ذات پہ لکھنا بہت مشکل ہے ہر بندہ نات نہیں لکھ سکتا ہر شخص نبی پاک سلم کی سیرت پہ لکھ نہیں سکتا جیسے تفیق نہ دی اللہ تعالیٰ یہ تفیق کی بات ہے معبت کی بات ہے تو پیر کرم شاہ رحمت اللہ علیہ بیرہ شریف سرگودہ ان کا مدرسہ ہے بہت بڑا تو زیاؤن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ کی لکھی ہوئی جو سیرت کی کتابیں ہیں نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت خوبصورت کتابیں ہیں اگر کسی نے سیرت نبی کی کتاب کو مطالق کرنا ہے تو زیاؤن نبی کی کتاب ان کا سیٹ خرید لیں اسپیشلی جلد نمبر دوم اگر کسی نے اسلامِ گسٹی کو جانچنا ہے تو جلد نمبر دوم اور جلد نمبر فورم چہارم جلد نمبر فورم ان دونوں کو صحیح طریقے سے مطالق کریں ساتھ جلدوں پر مجتمع لیں کافی زخیم زخیم کتابیں ہیں وہ آپ پڑھیں اس طرح سیاست کے حوالے سے آپ کا نالج وسیع ہونا چاہیے اخبارات پڑھیں اداریے پڑھیں اخبار کا اداریے پڑھا کریں انگلیش شخص کو امپروف کرنے آپ نے ظاہر ہے انگلیش میں بھی آپ کوئی جج کیا جاتے ہیں اور وہاں لیکس ریڈ جو ٹاپک ہوتا ہے ایس بی میں وہ آپ بھی منحصر ہے کہ آپ انگلیش میں دینا چاہتے ہیں یا اردو میں دینا چاہتے ہیں مگر ایک انگلیش میں دے رہا تو زیادہ اس کو امیت دیں گے اس کی انگلیش بھی امیت رکھتی ہے اس کے علاوہ اپنے جو ٹیچرز ہیں جو سکول کے ٹیچر ہیں جو ایورسٹیز کے ساتھ زکرام ہیں ان کی عزت بہت ضروری ہے جو شخص اپنے استاد کی عزت کرتا ہے وہ کسی نہ کسی مقام پر ضرور فائز ہوتا ہے دل سے عزت استاد کا مقام روحانی والدین ہے آپ کے یہ میں مقام نہیں دے رہا ہے اللہ رب العزت دے رہا ہے مقام اللہ نے یہ مقام دی ہے اساتح زکرام کے کہ غمرانہ پیش ہے اگر کوئی سوچ ہے اگر کوئی استاد یہ سمجھے کہ میں جو کام کر رہا ہوں یہ ایک کام نہیں ہے بہت بڑا مشن ہے کسی کی سوچ کذابیوں کو میں چینج کر رہا ہوں اور ٹیچر اسی لئے قابل عزتیں ہیں جرمنی میں استاد کی گاڑی پہ جو جنڈا ہے وہ لگایا جاتا ہے ایک جج کی گاڑی پہ اور استاد کی گاڑی کو اور اس کے لئے استاد کو سلوٹ کیا جاتا ہے ترقی آفتہ ممالک میں استاد کو عزت و مقام دیئے جاتا ہے کیونکہ دین اسلام میں دیکھیں استاد کو بہت زیادہ عزت سے نوازہ کیا ہے اور ہے بھی قابل عزت تو استاد کی آپ نے عزت کرنی ہے اور ٹیچر کی آپ نے عزت کرنی ہے اپنا ساز اکرام کی خوب عزت کریں انشاءاللہ کم یاب جنگے وہ نالج دے رہے ہیں آپ کو تو پھر انشاءاللہ جواب کو کہیں گے اس ٹاپک پر بولیں فلان ٹاپک چاہے وہ سیاسی ٹاپک ہے چاہے وہ مذہبی ٹاپک ہے چاہے وہ معاشی ٹاپک ہے چاہے وہ معاشرتی ٹاپک ہے چاہے وہ تاریخی کو ٹاپک دے دیں چاہے وہ معاشی دے دیں اکنامک کے حوالے سے دے دیں چاہے وہ کرنٹ افیر کے ریلیٹر کو کشمیر کے حوالے سے دے دیں تو آپ کی زبان روان دوان ہوگی لفظ آپ کے سامنے غلاموں کی طرح کھڑے ہوں گے الفاظ آپ کے سامنے ہاتھ باندے غلاموں کی طرح کھڑے ہوں گے اور مختلف قوٹیشنز کے ذریعے سے آپ اس پیس کریں گے مختلف لوگوں کی بڑے لوگوں کی عظیم لوگوں کی کوٹیشنز فٹ کر کے آپ سپیچ کریں گے اور پھر آپ کو سراحہ جائے گا آپ کو اپریشیٹ کے جائے گا اور آپ کو انشاءاللہ سیلیکٹ کے جائے گا یہ نہیں کہ آپ کو ٹاپک دیں عام بچوں کی طرح آپ گفتگو کر رہے ہوں تو آپ لیڈر بننے جا رہے ہیں آرمی آفی سر، نیوی آفی سر اور ائر فورس آفی سر یہ لیڈر ہیں یہ پاکستان کے لیڈر ہیں یہ ملت اسلامیہ کی لیڈر ہیں عزت جو انا اکرام انہیں دیا جاتا ہے کیونکہ یہ ہمارے لیڈر ہیں تو لیڈر کو پھر لیڈر ہونا چاہیے لیڈر کا نالج بھی پھر زیادہ ہونا چاہیے لیڈر والا ہونا چاہیے لیڈر میں کونفیڈنس بھی پھر لیڈر والا ہونا چاہیے اور لیڈر کا جو کریکٹر ہے وہ بھی لیڈر والا ہونا چاہیے تو لیڈر جب سپیچ کرتا ہے جب بولتا ہے تو اس طریقے سے آپ نے وہاں سپیس کرنی ہے کہ آپ اثر پذیری آپ کی سپیس میں ہو اثر چھوڑیں اثر چھوڑیں باقی مجبور ہو جائیں کینڈیڈیٹس جو آپ کے دوست ہیں جو گروپ ممبرز ہیں کہ نمبر ون پر اگر ہے تو یہ والے سٹوڈنٹ ہیں مجبور ہو جائے آپ کا جیٹیو مجبور ہو جائے پریزیڈنٹ آئیس بی جو ہے وہ آپ کو چیک کریں آپ کی سپیس سنیں تو خوشی سے آپ کو سلیٹ کریں اور پھر آپ کا میرٹ بھی بجب بنتے ہیں تو میرٹ لس میں بھی آپ ٹاپ پہ ہوں گے اس دومین کو آپ نے نظر انداز نہیں کرنا اس پیس کے دومین کو اور انشاءاللہ اس حوالے سے میں آپ کو نالج دوں گا کچھ چیزیں میں آپ کو لکھاؤں گا کل جس طرح میں نے سپیچز آپ کو لکھائیں وہ آپ سن لیں آج میں آپ کو علامہ اقبال کی میں نے بات کی نبی پاسل کی محبت کی بات کی اسٹارٹ میں تو اقبال کے اشار لکھاؤں گا اور علامہ اقبال کے اشار آپ کوٹ کر سکتے ہیں یہ نہ صرف آپ نے لیکسریر میں کوٹ کرنے بلکہ آپ ان اشار کو گروپ ڈسکیشن کے اندر بھی کوٹ کر سکتے ہیں ایون انٹرویو کے دوران میں اگر اقبال کا کچھ شیر یاد آجائے موقع کی مناسبت سے تو آپ سنا سکتے ہیں یقینا انٹرویوور آپ کو اپریشیٹ کرے گا اور سلیٹ کرے گا اور میں جب انٹرویو لیتا ہوں میں جب انٹرویو لیتا ہوں تو میں اقبال کو ضرور سنتا ہوں کہ علامہ اقبال سے اس کی کتنی لگان ہے کتنی محبت ہے ابھی سلیم صافی بچہ چھوٹا بارہ سال کا ننہ پروفیسر ڈیلی علامہ اقبال کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو میں یہ نصیت کر رہا ہوں کہ جہاں آپ نے پانچ وقت کی نماز پڑھنی ہے باجماعت خلوص کے ساتھ اللہ کی ذات کو سجدہ کرنے ہیں جہاں آپ نے تلاوت قرآن مجید سے اپنی زبان کو ترک کرنے ہیں کہ ان نماز اللہ تعالی کی ذات سے کیا ہے میں نے جائے پہلے عرض کی ہے اللہ سے ملاقات ہیں بندے مومن کے اللہ سے ملاقات نماز میں ہوتی ہیں اور تلاوت قرآن مجید اللہ سے گفتگو ہیں اللہ سے ہم ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں اللہ سے گفتگو بھی کر رہے ہیں ٹھیک ہے کتنا سرور ملتے ہیں لطفات ہے کی نہیں آتا نماز اور تلاوت سجدے میں جو لذت ہے کسی اور کام میں نہیں اللہ کی محبت ملتی ہے تو وہاں پہ میرا مشہور ہے یہ کہ آپ رات کو سونے سے پہلے علامہ اقبال کو پڑھ کے سوئے کریں قلیات اقبال آپ کے سرانے پڑی ہونی چاہیے کسی کے پاس نہیں ہے قلیات اقبال تو خرید لے بزار سے اگر نہیں خرید سکتے ہیں میرے سے رابطہ کریں میں آپ کو بجوا دوں گا قلیات اقبال مختلف سائز کی ہیں تو چھوٹے سائز کا خرید لیں آپ کو آسانی ہوگی سفر میں بھی آپ ساتھ رکھتے ہیں تو آسانی سے آپ اس کو لے جا سکتے ہیں تو قلیات اقبال آپ ایک نظم اقبال کی پڑھ کے سوئے کریں اگر ایک نظم نہیں پڑھ سکتے تو کچھ اشار تو پڑھ سکتے ہیں اقبال کا جو کلام ہے یہ نبی پاک صلی اللہ کی محبت ہے یہ بات یار رکھیں علامہ اقبال کا کلام اسلامی ہے اس لئے علامہ اقبال مسلمانوں کو شارک آگئے ہیں دین اسلام کی محبت پیدا کرتے ہیں رسول کریم سے سے کی محبت پیدا کرتے ہیں اس کے کلام میں ایک مشن ہے ایک مقصد ہے ایک جذبہ نوجوانوں میں بارتے ہیں اقبال نسل نوک بہت ابرتو وہ دیکھنا چاہتے ہیں نسل نوک ان نوجوانوں کے لئے اقبال نے جو علامت استعمال کی ہے وہ شہین کی علامت استعمال کی ہے کیوں شہین کی علامت استعمال کی ہے کس نے پوچھا تھا علامہ اقبال سے کہ آپ نے شہین کی علامت کیوں استعمال کیے خاص طور پر مرد مومن کیلئے تو علماء اقبال نے فرمایا کہ کچھ صفات ایسی ہیں جو شہین پرندے میں پائی جاتی ہیں وہ مرد مومن میں ہونی چاہیے ہوتی ہیں وہ میں دیکھنا چاہتا ہوں بلکہ دین سلام کہتا ہے یہ صفات ملتی چلتی ہیں کون سی ہیں کون سی صفات ہیں علماء اقبال کہتا ہے نمبروان تو یہ ایک اڑان اس کیوں سی ہے بلند پرواز ہے کسی کا مارا ہوا نہیں کھاتا نیکس یہ کہ مارا ہوا نہیں کھاتا زور بازو بروسے اپنے اونچی اڑان ہے گونسلہ نہیں بناتا توقل کرتے اس طرح کہتا ہے مرد مومن جو ہے یہ مادہ پرستی کی طرف نہیں جاتا دنیا سے لو نہیں لگاتا وہ توقل ہوتا ہے اللہ کی ذات پر اور اس کی علال کمائے گا حرام کی طرف نہیں جائے گا اپنے زور بازو پر اسے بروسہ ہوگا تو یہ ایسی صفات ہیں جو مرد مومن میں دیکھنا چاہتے ہیں علماء اقبال تو آج آپ کو میں علماء اقبال کی میں نے بہت زیادہ اس میں محنت کیے تو علماء اقبال کے بہت سے نظریات ہیں جس طرح ایک خودی کا نظریہ خودی کے حوالے سے میں آپ کو اشار لکھوں گا پھر بے خودی کے اشار لکھوں گا پھر نبی پاک صلی اللہ علماء اقبال نے کہے اس کے رسول صلی اللہ علماء اقبال کے حوالے سے وہ اشار میں آپ کو میں لکھوں گا پھر اس کے علاوہ علماء اقبال اور عورت کا جو نظریہ اس حوالے سے علامہ اقبال کیا سوچ ہے اس حوالے سے اشار پھر اس کے علاوہ یہ دیکھیں نا یہ سامنے یہ سارے میں نے اپنے ہاتھ سے لکھے ہیں جو پیجز میں الٹار ہوں پر الٹار ہوں آپ کے سامنے میرے آدھ کی ریٹنگ میں آپ خود لکھائی ہے یہ پھر یہ میں نے آدھ سے پندرہ سال پہلے لکھے تھے پھر اقل و عشق کے حوالے سے علامہ اقبال کے جو اشار وہ میں نے لکھی ہے پھر حیات و مماد کا ایک نظریہ ہے علامہ اقبال کے اردو کے جو شہری مجموعیں کتنے ہیں ٹوٹل چار ہیں بانگی درہ بال جبریل ضرب کلیم اور ارماغان اجاز ارماغان اجاز آدھ فارسی میں آدھ اردو میں زیادہ پورس فارسی میں ہیں اس لئے پھر بعض لوگ کہتے ہیں کہ علامہ اقبال کے اردو مجموع اقلام ٹوٹل تین ہیں لیکن ارماغان اجاز کو جب آپ اس کے اندر ایٹ کرتے ہیں تو پھر چار بنتے ہیں اس لئے پھر فارسی کے جو کتابیں علامہ اقبال کے شہری موجود ساتھ ہیں رموز بے خودی اسرار خودی مسنی پہ سے پاید اور ارماغان اجاز اور تین اور ہیں وطنیت کے حوالے سے علامہ اقبال کا کیا نظریہ ہے اس طرح ملت کے حوالے سے علامہ اقبال کا کیا نظریہ ہے اس اور سیاست کے حوالے سے علامہ اقبال کا کیا نظریہ ہے ٹھیک عورت کی میں نے بات کی کہ پھر مرد مومن کے حوالے سے علماء اقبال کے کیا نظریہ ہے شہین کے حوالے سے علماء اقبال کے کیا نظریہ ہے تمام نظریات کو آپ نے پرکھنا ہے اور سمجھنا ہے یہ دیکھیں اتنے زیادہ پیجز ساو کے قریب پیج جو میں نے لکھے خود صرف اقبال کے ٹاپک پہ ٹھیک ہے تو آپ کم از کم اس کو میں یہ نہیں کہہ دساو کے ساو پیج لکھیں بلکہ آپ ہر ٹاپک کم از کم دس شرط آنے چاہیے دس شرط تو آپ کو لازمی آنے چاہیے دس اشار پر عبور ہونا چاہیے تلفز کے ساتھ غلط شیر نہیں پڑھنا نہ غلط شیر لکھنا ہے کہیں پہ نہ غلط شیر کوڑ کرنا ہے اور پڑھنا تو عظیم لوگوں کے شیر پڑھا کریں بڑے لوگوں کے شیر پڑھا کریں علماء اقبال ایک عظیم انسان ہیں بڑے شخص ہیں تو خودی کیا ہے سب سے پہلے ہم خودی بھی بات کریں گے اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ خودی کسے کہتے ہیں جب آپ لغت میں دیکھتے ہیں یہ ڈکشنری اٹھا گے دیکھتے ہیں تو خودی سے مراد خود کا بڑا ہوا احساس ہے جسے تکبر یا غرور کہتے ہیں رہنت کہتے ہیں لیکن علماء اقبال کے نزدیک خودی تکبر کا نام نہیں ہے بلکہ علماء اقبال کے نزدیک خودی صلائیتوں کی عرفان کا نام ہے ہر انسان کو اللہ رب العزت نے بہت صلائیتوں سے نواز ہے ہر انسان کے اندر پوچھیدہ صلائیتیں ہیں کوئی نہ کوئی صلائیت ہر انسان کے اندر ہیں ان صلائیتوں کے استعمال کو دین کے مطابق کر لینے کا نام کو دیئے صلائیتوں کی عرفان کا کیا نام ہے یعنی کہ جو صلائیتیں اللہ تعالیٰ نے دیئے ہیں ان صلائیتوں کی اللہ تعالیٰ کے بتائی ہو رستے کے مطابق استعمال کرنے شیطانی رستے پر نہیں جانا بلکہ یزدانی رستے پر چلنے وہ کام نہیں کرنا جو آج ہندوستان میں ہندووں کی فوج کر رہی ہیں بربریت کر رہی ہیں مودی کے کہنے پہ وہ تو انسانیت جو ہے انسانیت انسانیت بھی اس کو ملامت کرتی ہے ایسے کام کو ظلم کو اور جو ظلم کرتے وہ دنیا میں اس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے یاد رکھیں ظالم کے انجام بہت برا انجام ہوتا ہے دین اسلام ہمیں کیا سکھاتے ہیں دین اسلام ہمیں جرت کا درس دیتے ہیں جہاد کا درس ہمیں دیتے ہیں ٹھیک ہے اور نفس کے خلاف جہاد کا بھی درس دے رہے ہیں انسان کی بہت سی خواہشات ہوتی ہیں لیکن ہر خواہش کو اپنی مرضی مطابق استعمال کر رہے ہیں یہ چھوڑ دے کہ اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا اس میں فرمان ہے اس کو چھوڑ کے زندگی گزاریں گے اپنی منمانی کریں گے تو آپ زہرہ کے پر وہی کام کر رہے ہیں جو آج ہندو کر رہے ہیں ہندوستان میں یہ کفر کی طرف جائیں گے آپ اگر دین اسلام کو ماننے والے ہیں مسلمان ہیں تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نہ صرف مانیں گے بلکہ عشق کا تقاضی ہے پریکٹیکل عشق کا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بطابق زندگی بھی گزاریں گے صرف زبانی دعوے نہ کریں ہم کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہے بلکہ پریکٹیکل بھی ہم دیکھائیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے عشق ہے پریکٹیکل بھی ہم دیکھائیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے عشق ہے تولام اقبال کے کلام میں ہمیں جو خودی کا درس دیا گیا ہے اصل میں یہ خودی وہ صلاحیتیں ہیں جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمارے اندر پیدا کی ہیں اندر کوالٹیز ان صلاحیتوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزار دیا جائے حکم دیا گیا ہے تو انشاء اللہ تعالی ہم نے اپنے خودی کو بچان دیا ہے تو علماء اقبال کیا فرماتے ہیں خودی کا سر نیاں لا الہ الا اللہ خودی کا سر نیاں لا الہ الا اللہ خودی تیغی فسان لا الہ الا اللہ اس کے علاوہ مزید اشار خودی کے حوالے سے اور علماء اقبال کو جس کلام سے شورت ملی ہے علماء اقبال کو جس چیز سے شورت ملی ہے علماء اقبال کے کلام کو وہ ان کا فلسفہ خودی ہے علامہ اقبال جس خودی کا ذکر کرتا ہے وہ انسانوں کے انفرادی انا کی خودی نہیں ہے بلکہ خدا کی خودی ہے اور جو چیز خودی کو استقام اور غصت بخشتی ہے وہ خیر ہے اور جو چیز اس کو ضعیف اور مضمل کرتی ہے وہ شر ہے شر کریں گے تو خودی کمزور ہو جائے گی آپ کے صلحیتیں مجھرو ہو جائیں گی لیتھار جیو کہوں گے سوست ہوں گے سمجھیں زندگی میں ناکام ہو جائیں گے روانی طاقت اصل ہوتی ہے اگر اس کو آپ اللہ تعالیٰ کے مطابق رستے کے مطابق استعمال کریں گے خودی اخلاق کی خالق ہے خودی کس کی خالق ہے اخلاق کی جس طرح خودی کا خالق خدا ہے خودی کو مستاقم کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ عشق ہے دین اسلام ہمیں کیا کہتا ہے من عرف نفس او فقد عرف رب او جس نے اپنے نفس کو پچان لیا اس نے اپنے آپ کو پچان لیا اقبال کے بیان خودی تخلیق مقاصد کے شوق کا نام ہے اور تخلیق مقاصد کا ذریعہ اور وسیلہ جو چیز بنتی ہے سے اقبال عشق کہتا ہے عشق کے حوالے سے عشق ہم بعد میں بات کریں گے سر سے پہلے خودی کے اشارہ اب لکھیں خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے اس شہر کے مفہوم کو سمجھے نا پھر آپ کو سمجھے دیئے خودی کو کر بلند اپنے اندر کی سلائیتوں کو اتنا بلند کر دے اللہ تعالی اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ اپنے خودی کو اپنے سلائیتوں کو اتنا زیادہ پالش کرو محنت اتنی زیادہ کر دیں جو دجوت میں اتنی شدد پیدا کر دیں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے کہ تقدیر لکھنے سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کے تیری کیا مرضی کیا لکھوں میں کیا خونصورت شیر رام اقبال نے فرمایا پھر اقبال فرماتا ہے خودی کے حوالے سے یہ موج نفس کیا ہے تلوار ہے یہ موج نفس کیا ہے تلوار ہے خودی کیا ہے تلوار کی دار ہے پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات یہ موج نفس کیا ہے تلوار ہے خودی کیا ہے تلوار کی دار ہے پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات توں جھکا جب غیر کی آگے نہ تن تیرا نہ من نہ تن تیرا نہ من نقش ہیں سب نا تمام خون جگر کے بغیر بہت خوبصورت شیئر ہے یہ یہ آپ سن لیجئے گا بعد میں ویڈیو نا تلوار سے لکھ لیجئے گا نقش ہیں سب نا تمام خون جگر کے بغیر نغمہ ہے سودائے خام خون جگر کے بغیر خون جگر کہتے ہیں محنت جگر کا خون ہے کی محنت اور محنت کا نام تو خودی ہے نا محنت کا نام خودی ہے اگر سلاحیتوں کو آپ استعمال کرتے ہیں محنت کا ذریعہ سے غافل نہ ہو خودی سے کر اپنی پاس بانی غافل نہ ہو خودی سے کر اپنی پاس بانی شاید کسی حرم کا تو بھی ہے آستانہ مرد مومن کو کہہ رہے گا پھر فارسی کے شیر ہے ویسال ماں ویسال اندر فراکست ویسال ماں ویسال اندر فراکست کشوتیں گرا غیر از نظر نیست گور کم کردائے غوش دریعاست ولیکن آبِ بہر آبِ گور نیست یہ جو میرے فارسی کی سٹوڈنٹ ہوں سمجھ آگئے ہوگی مطلب آپ کو بعد میں سنگھا خودی کا سر نحان لا الہ الا اللہ خودی اتیغی فسان لا الہ الا اللہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آسینوں میں مجھے حکمِ آزام لا الہ الا اللہ پھر اللہ مجھے بال فرماتے ہیں مرد مومن خود ہی ہوتی ہے اور کیا اس کا مقام ہے مرد مومن کا جس کے اندر خود ہی ہوتی ہے کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زورے بازو کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زورے بازو کا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں پھر عمل کے حوالے سے اقبال کا شیئر عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ نوری ہے پھر فرماتے ہیں خودی کے حوالے سے اقبال خودی کیا ہے رازے درونِ حیات خودی کیا ہے رازے درونِ حیات خودی کیا ہے بیداری کائنات خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے فلک جس طرح آنکھ کے دل میں ہے پھر اقبال فرماتے ہیں فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں پھر اقبال خودی کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ مرد مومن کی کیا شان ہے کنات نہ کر عالم رنگ و بو پر کنات نہ کر عالم رنگ و بو پر چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں ایک ٹارگٹ نہ بناو زندگی میں بس میں نے یہ افسر بن جانا ہے فوجی سمجھے یہ بہت سیلیکٹ ہونے ہیں بلکہ آپ کی مشن بہت بڑے ہیں ستاروں سے آگے جائیں آپ کی منزلیں بڑی ہیں زندگی میں بہت کچھ کرنے ہیں تنشہ ہی ہے پرواز ہے کام تیرا تنشہ ہی ہے پرواز ہے کام تیرا تیرے سامنے آسماء اور بھی ہیں کئی محاذوں پر لڑنے ہندووں کے ساتھ بھی لڑنے آپ نے پڑوس میں آگا پڑوسی جو ٹھیک ہے جو شرارتوں پر طولہ ہوئے ہیں ٹھیک ہے مسلمان ہم لوگ اکثر جو سوئے ہوئی ہیں لیکن سوئے ہوئی ہے بیدار کسی طرح ہو جائیں گے جب بیدار ہو جائیں گے تو لمحہ جو ہے کافروں کے لیے بڑا خضرناک ہوگا جب مرد مومن بیدار ہو جائے گا قوم عمری تھوڑی سوئی ہوئی ہے لیکن سوئی ہوئی ہے لیکن غیرت نشمہ ہے یعنی کہہ سکتے ہیں غیرت نہیں ہے غیرت مند قوم ہے ہماری صرف تھوڑی سوئی ہوئی ہے ان کو جگانے کی ضرورت ہے قوم کو اور جب جاگ جائے گی تو ہندووں کو صفحہ ہستی سے مٹا کر رکھ دیں گے مسلمان تو انشاءاللہ پوری دنیا میں ہندووں کے پاس تو یہ ایک ملک ہے ہندوستان ابھی ان کو مان ہے اپنی عبادی پہ اکثریت پہ ہم تعداد میں زیادہ ہیں بڑا ملک ہے تو بڑے ملک کو جو ہے ہمارے چھوڑ بڑے بچے جو ہے صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے انشاءاللہ ہمارا مشن جو ہے بڑا میسج جانا چاہیے وہاں تک ہندووں تک یہ میسج جانا چاہیے کہ ایک قوم بیدار ہونے والی ہے اور بیدار ہو کے آپ کو صفحہ ہستی سے مٹانے والی ہے اور یہ افثان بھی بات میں نہیں کر رہا یہ حقیقت پر مبنی ہے اور انشاءاللہ جو انجام ہے ہندوستان کا جو ابھی لیڈر بننا پڑا ہے جس کو لیڈر کہنا بھی لیڈر کی توہین ہے جس کا نام لینا بھی میں گوارہ نہیں کر رہا میں سمجھوں اس کا نام لینا بھی سمجھے گناہ ہے تو اس کا انجام بہت برا ہونے والے ہیں انشاءاللہ کشمیر میں جو ظلم و ستم کر رہے ہیں پہاڑ ڈائے ہوئی ہیں معصوم مسلمانوں پہ جو ظلم کر رہے ہیں تو اس کا حساب کتاب دنیا میں دینا ہوگا اور بہت جلد انشاءاللہ دیں گے اور ہم اس کے پیچھے آ رہے ہیں نیکسٹ کے خودی کے حوالے سے جو ہماری خودی ٹھیک ہے خودی تو ہمیں ہونی چاہیے نا اے طائر اللہ ہوتی اس رزق سے مہت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوٹ آئی بہت بڑا پیسہ آپ کو دے رہے ہیں کوئی لیکن آپ خودی مجروع کی ہوئی ہے اپنی خودی ماری ہوئی ہے اس رزق کو لات مارنی چاہیے اس پیسے کو ٹھکرانا چاہیے اگر آپ کے اندر غیرت ختم ہوگئی ہے خودی مجروع ہوگئی ہے اس کے علاوہ علام اقبال کیا فرماتے ہیں اور جس کے اندر خودی ہوتی ہے وہ بندہ مومن ہوتے ہیں جس کے اندر جذبہ خودی ہوتا ہے وہ بندہ بندہ مومن ہیں خدا کی عاشق تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے بنوں گئے جنگلوں میں سہراؤں میں خدا کی عاشق تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا دین اسلام ہم پیار کا درست دیتے ہیں ہم پیار کا میسیج دے رہے ہیں اور وہ سمجھ دے یہ شاید بزدل نہیں ہم تو پیار کا اور امن کا درست دینے ہوئے لوگ ہیں دین اسلام امن اسلامتی کا مذہب ہے ہم نہیں چاہتے کہ ظلم اور بربریت کریں ہم لیکن وہ ہمیں مجبور کر رہے کہ اس کی ہوئی ظلم کو مٹائیں ہم ہم ظلم نہیں کریں گے اس کی ہوئی ظلم کو مٹائیں گے تُو راز کن فکاں اپنی آنکھوں پر آیا ہو جاو تلو اسلام کے یہ شہر نظم ہے خودی کا رازدہ ہو جا خدا کا ترزمہ ہو جا خودی میں ڈوب جا غافل یہ سر زندگانی ہے نکل کر حلقہ شام و سہر سے جاویدہ ہو جاو سین پہ زبر ہے چاہ سہر پڑھنا ہے سہر پڑھیں گے جادو لفظے نکل کر حلقہ شام و سہر سے جاویدہ ہو جاو خودی سے اس تلس میں رنگ ابو کو توڑ سکتے ہیں یہی توحید تھی جس کو نہ تُو سمجھا نہ میں سمجھاو اس کے بطان سے ہاتھ اٹھا اپنی خودی میں ڈوب جاؤ علامہ اقبال نسل لوگ کو کیا نصیت کر رہے ہیں اس کے بطان سے ہاتھ اٹھا اپنی خودی میں ڈوب جاؤ نکسو نگار دیر میں خون جگر نکر تلف خودی وہ بہر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں خودی وہ بہر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں تُو آپ جو اسے سمجھا اگر تُو چارہ نہیں تیری زندگی اسی سے تیری آبرو اسی سے جو رہی خودی تو شاہی نہ رہی تو روسی آئی یہ بڑے 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 شاہ جو میں ہے اگر خودی نہیں ہوگی تو روسی آئی ہوگی موہ پہ دبا ہے کالا آنے والے نسلیں کبھی انہیں با معاف نہیں کریں گے بخشیں گے نہیں اسپیسلی میں ان مسلمان لیڈروں کو کہہ رہا ہوں ان مسلمان لیڈروں کو کہہ رہا ہوں جو کمران ہیں سیاسی کنان بنے پھر پھر رہے ہیں اور یک جا نہیں ہوتے ملت اسلامیہ یک جا ہونی چاہیے اس موقع پہ کشمیر کے حوالے سے کہ تُو جو رہی خودی تو شاہی اگر خودی ہوگی تو یہ بچا ہی ہے نہ رہی تو روسی آئی اگر خودی نہیں ہوگی تو آپ بچا نہیں آپ گروسوائی ہے کسے نہیں ہیں تمنا سروری لیکن کسے نہیں ہیں تمنا سرور بننے کی بچا بننے کی حکمران بننے کی لیڈر بننے کی کسے نہیں ہیں تمنا سروری لیکن خودی کی موت ہو جس میں وہ سروری کیا ہے سمجھا گی شہر خودی کی موت ہو جس میں وہ سروری کیا ہے ایسی سروری کو میں لات مرتا ہوں ایک بال فرماتے اگر خودی مجروع کر دیئے غیرت خودی کی ایک صفت ہے یہ یاد رکھیں خودی بہت بڑا مفہوم ہے خودی غیرت نہیں ہے غیرت ایک صفت ہے خودی کی سمجھے یہ بات جو خودی والا شخص ہوگا مرد مومن ہوگا وہ غیرت مند ضرور ہوگا رائی زور خودی سے پربت رائی ایک چھوٹا سا دانہ ہوتا ہے رائی اس نے پتہ ہے آپ کو تیل بنتے ہیں رائی زور خودی سے پربت پربت کہتے ہیں پہاڑ کو اگر رائی کے اندر خودی پیدا ہو جاتا ہے جذبہ تو پربت کی طرح ہیں پربت زوف خودی سے رائی اور پربت میں اگر زوف پیدا ہوگی خودی نہیں ہے کمزور کر دی خودی اس نے وہ رائی بن جاتی ہے سمجھے یہ بات کیسے خوبصورت شیئر ہیں اقبال کے میں پھر اقبال فرما دے خودی و علم سے محکم تو غیرت جبریل اگر وہ عشق سے محکم تو سورے سورے سرافیل خودی کی جلوتوں میں مصطفی خودی کی خلوتوں میں کبری آئی خودی کی زور سے دنیا پہ چھا جاؤ خودی کی زور سے دنیا پہ چھا جاؤ مقام میں رنگ و بو کا راز پا جاؤ جور زندگی یا عشق جور عشق ہے خودی جور زندگی یا عشق یعنی عشق کا جو جور ہے نا وہ عشق زندگی کا جو جور ہے وہ عشق ہے اور کہتا ہے عشق کا جو جور ہے وہ خودی ہے سمجھے یہ بات زندگی کا جور کیا ہے عشق ہے عشق زندگی کا جور اور عشق کا جو جوہر ہے وہ خودی ہے کتنی قیمتی ہے خودی جوہر زندگی ہے عشق جوہر عشق ہے خودی آہ کہ ہے یہ تیغ تیز پردگی نیام ابھی افسوس سے کہہ رہا ہے کہ ابھی تک فرشتوں اگید اس کی نظمہ اس میں سمجھ شیئر لکھے ہیں کہ آہ افسوس سے کہہ رہا ہے کہ ہے یہ تیغ تیز یہ تیز تلوار پردگی نیام ابھی ابھی تک نیام کے اندر ہے افسوس سے نیام سے باہر نہیں نکل رہی ہے اور جب نکل آئے گی یہ نیام سے باہر تو انہوں کو جو ظلم کر رہے ہیں ٹھیک ہے ان کی نسلیں ختم ہو جائیں گی تھوڑے شہر اور خودی شہر مولا خودی کیا ہے شہر مولا علیہ السلام علیہ السلام مولا علی خودی شہر مولا اقبال کلندر لاہوری رحمت اللہ ایک فقیر تھے فقیر عاشق رسول تھے یہ آپ کو پتا ہونا چیز یہ معمولی ہستی نہیں ہے فرماتے ہیں میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خودی نہ بیچ غریبی بنام پیدا کریں زمانے میں جھوٹا ہے اس کا نگیم زمانے میں جھوٹا ہے اس کا نگیم جو اپنی خودی کو پرکتا نہیں جو اپنی خودی کو نہیں پرکتا کہ میرے میں کیا صلاحیتیں موجود ہیں اور میں کیا ان صلاحیتوں دین کے مطابق استعمال کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں اقبال فرماتے ہیں زمانے میں جھوٹا ہے اس کا نگیم جو اپنی خودی کو پرکتا نہیں اقبال کیا میسیج دے رہے ہیں پیغام دے رہے ہیں بہت خیصرہ شیئر آگیا ہے جسرانے والوں خودی کو نہ دے سیم ازر کے عوض خودی کو نہ دے سیم ازر کے عوض نہیں شولہ دیتے شرر کے عوض شرر ہے دولت شرر ہے چنگاری ہے نہیں شولہ دیتے شرر کے عوض آیاتِ عبدی آپ کی ایک نظم ہے اس میلا میں اقبال فرماتے ہیں خودی کے حوالے سے زندگانی ہے صدف قطرے نیسا ہے خودی قطرے نیسا بارش کے پہلا قطرہ زندگانی ہے صدف زندگی کیا صدف ہے صدف قطرے نیسا ہے خودی وہ صدف کیا جو قطرے کو گوھر کر نہ سکے ہو اگر خود نگر و خودگر و خودگیر خودی ہو اگر خود نگر و خودگر و خودگیر خودی یہ بھی ممکن ہے کہ تُو موت سے بھی مر نہ سکے شہید ہو جاتا ہے بندر شہادت کا بڑا مقام ہے یہ بھی ممکن ہے کہ تُو موت سے بھی مر نہ سکے اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد اگر جوانوں کی خودی صورت فولاد ہو جس بندہ حقبین کی خودی ہو گئی بیدار جس بندہ حقبین کی خودی ہو گئی بیدار شمشیر کی مانند ہے برندہ براک یہ بیداری نظم پڑھیں اکبال کی بیداری اکبال فرماتے ہیں دین و انر لاست ہم جا رہے ہیں تھوڑے اگر خودی کی حفاظت کریں تو این حیات اگر خودی کی حفاظت کریں تو این حیات نہ کر سکیں تو سراپا فسون و افسانہ اگر خودی کی حفاظت نہیں کریں گے تو سراپا فسون و افسانہ یہ تو زندگی عمالی افسانے کی طرح ہوگی آئے ہو چلے گئے بس یہ رول تھا ہمارا بس کوئی یاد بھی نہیں کرے گا اگرمہ اکبال کو آج ہے کیوں ہم سرا آ رہے ہیں اپریشیٹ کر رہے ہیں ہر جگہ پورے دنیا میں اکبال اکبال کیے تھے اکبال کے شعر پڑھ جاتے ہیں اکبال کے سارے عاشق ہیں کیوں وجہ یہ ہے کہ اکبال نے زندگی میں ایسا کام کیا نا نظریہ جو دیئے پاکستان کا سمجھ یہی بات ہے اور پھر اتنے خصورت کلام اتنے خصورت شعری پیش کر کے چلے گئے دنیا سے گئے نہیں ہیں بھی زندہ سمجھ تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو ہو جائے ملائم توجہ در چاہے اسے پھر ہو جائے ملائم توجہ در چاہے اسے پھر نصیت کی اکبال نے اور آخر میں اکبال فرماتے ہیں تری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا تری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا عجب نہیں ہے کہ یہ چار سو بدل جائے خودی میں انقلاب اگر آئے تو چار سو بدل سکتے ہیں سمجھے خودی میں انقلاب آنا چاہیے مرد مومن کی خودی میں انقلاب ہونا چاہیے پھر اکبال فرماتے ہیں ہم مغرب کی تقلید کر رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں مغرب دنیا کی ترقی کر رہی ہے تو ہم نے اس کو فالو کر رہے ہیں اگر کسی نے اس کو فالو کر رہی ہے غیر اسلامی زندگی کو تو ناکارا ہے ناکارا تباہ ہے تباہ برباد ہے وہ فرماتے ہیں ایک بار اکبال فرماتے ہیں تکلید سے ناکارا نکر اپنی خودی کو تکلید کسے کہتے ہیں پیروی کرنا نکل کرنا تکلید سے ناکارا نکر اپنی خودی کو کر اس کی حفاظت کہ یہ گوھر ہے یہ گانا کر اس کی حفاظت کے یہ گوھر ہے یہ گانا لاس میں آپ کو میں یہ ربائی سناؤں گا اور اس پر ہم ختم کریں گے اور اتنے شیر جب میں سنائے تو ابھی وقفے کے بعد میں آپ سنوں گا کہ آپ وہ کتنا یاد ہو گئے ہیں یہ تقریبا میں نے پچاس ففٹی کے قریب شیر سنائے ہیں آپ کو کچی سے زیادہ سنائے ہیں بلکہ خود ہی کے حوالے صرف اور یقین آپ کو دس دس شیر تو یاد ہونے چاہیے کتنے پانچ سٹوڈنٹ بیٹھے ہیں میرے سامنے تو پانچ پانچ اگر یہ دس دس شیر آد ہو گئے آپ کو تو ففٹی مجھے دوبارہ سنا دیں گے انشاءاللہ تیرے دریا میں تحفہ کیوں نہیں ہے کیا فرما رہے ہیں اور آپ کو پتہ ربائی کیسے کہتے ہیں ربائی کیسے کہتے ہیں کون بتائے گیا ربائی بتاؤ بچیں ربائی کیسے کہتے ہیں ایک قسم ہے ایک قسم ہے ربائی شکل ہے اس کے اشار کی ربہ سے نکلے ہے ربائی کسی نے نکلے ہے ربہ سے ربہ کا ملکہ چار کہا مربہ رہی کہتے ہیں مربہ یعنی کہ ربائی میں ٹوٹل چار مصرے ہوتے ہیں چار مصرے ہوتے ہیں غزل نظم نہیں ہے ربائی اللہ کہیے سمجھے یہ ربائی ربائی ہوتی ہے یہ غزل نہیں ہے غزل نہیں کہہ سکتے یہ ربائی ہے الگ سے یعنی کہ وہ وہ اشار جس میں ٹوٹل کتنے مصرے ہوں گے چار چار مصرے ہوں گے ایک شر میں دو مصرے ہوتے ہیں اسے نہیں کہتے ربائی سننا نہ آگے ہر چار مصروں ہیں ربائی نہیں ہوتی شرط یہ ہے ربائی کا پہلا مصرہ دوسرا مصرہ اور چوتھا مصرہ ہم کافی اور ہم ردیف ہوں پہلا مصرہ دوسرا مصرہ اور چوتھا مصرہ کیا ہوں ہم کافی اور ہم ردیف ہوں ہم کافی اور ہم ردیف کافی پتہ آپ کسی کہتے ہیں یعنی کہ وہ الفاظ جن کے آوازیں تبھی ملتی چلتے ہیں میننگ الگ الگ ہوں جن کے میننگ الگ الگ ہوں وہ کافی ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ردیف کہتے ہیں ایک لاز بابر ریپیٹ ہو رہا ہوں کیسے آپ ملتی ہیں کون سر پڑھا ہوگا نا فستی میں میٹرک میں آٹھے میں پڑھے ہوں گے نا کیا ہوتا ہے بچے بتائیں مثال دے دو اس کو کافی ہے کیسے آوازیں ایک طرح کیوں گی میننگ الگ الگ ہو گئے جاتا کھاتا پیتا یہ کیا یہ کافی ہیں کوافی ہیں سمجھے یہ اور ردیف ایک لاز بابر ہے تو ہے آخر میں آئے سمجھے یہ بات اور ردیف جو ہے کافیے کے بعد آتے ہیں سب سے آخر میں ردیف آتے ہیں پہلے کافی آگا پھر ردیف آئے رہے ہیں اب یہ سننے ربائی لاز بہت خوبصور ربائی مسلمانوں کے حوالے سے اقبال نے یہ کہا ملت اسلامیہ کے حوالے سے کہ تیرے دریاں میں توفاں کیوں نہیں ہیں تیرے دریاں میں توفاں کیوں نہیں ہیں توفاں نون غنی ہے چا تلفظ تیرے دریاں میں توفاں کیوں نہیں ہیں خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہیں تیرے دریاں میں توفاں کیوں نہیں ہیں خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہیں اب اس ہے شکوے تقدیرِ یزدان اب اسے شکوائے تقدیرِ یزدان تو خود تقدیرِ یزدان کیوں نہیں ہے اسی کے ساتھ آج کے یہ لیکسر میں ختم کرتا ہوں وقفے کے بعد انسان ملتے ہیں